السلام علیکم ویئرز امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور امید ہے کہ خوب عمال کر رہے ہوں گے اللہ کو راضی کر رہے ہوں گے رمضان کے مہینے میں رمضان کی برکتوں کا فائدہ اٹھا رہے ہوں گے تو آج ہمارا تیسا لیکچر ہے قرآن کے تجوید اور تفسیر کا جو مکمل ہم کورس کر رہے ہیں پورے قرآن کا اس کا آج تیسا لیکچر ہے اور قرآن پاک کو سیکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے جس طرح میں رضانہ کہتا ہوں اس کے بغیرے ہم کمیاب نہیں ہو سکتے تو قرآن سیکھنا اور سکھانا دونوں بہت ضروری ہیں قرآن سیکھنا بھی بہت ضروری ہے سکھانا بھی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سیکھنے اور سکھانے دونوں کو سیکھنے والے اور سکھانے والے دونوں کے لیے کیا کہا ہے کہ تم ایسے بہتر شخص ہو جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے تو اس کے لیے آج کے لیکچر میں ہم ہم صورت البقرہ کی چوتھی آیت سے آگے شروع کریں گے اور انشاءاللہ ہم آج کے دن میں دو آیتیں کر لیں گے دو آیتیں کریں گے انشاءاللہ چوتھی آیت اور پانچویں آیت کل ہم نے تین آیتیں شروع بقرہ کی کی تھی تو جس طرح ہماری ترتیب ہے پہلے پارٹ میں ہم اس کی تجوید دیکھیں گے دوسرے پارٹ میں اس کا بیسک ترجمہ دیکھیں گے اور تیسرے پارٹ میں ہم اس کی بیسک بیسک تفسیر دیکھیں گے کہ اللہ ہمیں کیا سنجھانا چاہ رہے ہیں ان آیات کے اندر تو شروع کرتے ہیں تجوید کے ساتھ تعوض اور تسمیہ کی تجوید تو ہم پہلے بھی کرتے رہے ہیں انتظر صورتوں میں آپ کو آتی ہوگی اور اس میں علی فرآن کا فرق ہے زال کا فرق ہے اعوذو میں من الشیطان الروجیم میں طا کو موٹا کریں گے رواہ کو موٹا کریں گے جس طرح میں پہلے ہم بتاتا ہوں تو ہم اپنی آیت سے شروع کرتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرات ہم یقنون والذین یہاں پہ زال ہے زال اور زا اس کا فرق کرنا بہت ضروری ہے زا میں سیٹی کے آواز ہے اور دونوں دانتوں کو ملا دیجئے ہیں جبکہ زال میں دونوں دانتوں کو نہیں ملا دے سب سے بڑا فرق یہ ہے دوسرا فرق کیا ہے کہ زبان کو اوپر والے دانتوں کی بیک سائٹ پر یا اس کی ٹپ پر رکھنا ہے زال والذین اور جتنا بریک ہو سکے اس کو زور نہیں دینا ہے اس پر یؤمنون بما بما کے اوپر چھوٹی والی مرد ہے اس کو تھوڑا سا لمبا کریں گے انزل یہاں پہ نون کے اوپر اخفہ کریں گے کیونکہ اس کے آگے جو ہے وہ حروف حلقی نہیں ہے اور نون کے اوپر ساکن ہے زا ہے یہاں پہ زال نہیں ہے انزلہ نہیں ہے انزلہ ہے یہاں پہ زور دیں گے دونوں دانتوں کو ملائیں گے کیونکہ یہاں پہ زا ہے یہاں پہ پھر وما کے اوپر چھوٹی مطے ہیں تھوڑا لبا کریں گے انزلہ کا میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ انزلہ یہاں پہ اخفہ ہے اور زا ہے یہاں پہ بھی نون ساکن کے اوپر ہم اخفہ کریں گے اور یہاں پہ پہلا قاف جو ہے وہ موٹا ہے اور آخری قاف جہاں پہ ساکن کے اوپر ہمارا وقف ہو رہا ہے وہ کہ پتلا قاف بھی ہے اور اس پہ کلکلہ بھی نہیں ہے یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو خواہ کو موٹا کریں گے روہ کو موٹا کریں گے ہم یہاں پہ ہم میں جو ہا ہے وہ سینے والی ہے وہ حلق والی نہیں ہے یو قنون قاف موٹا ہوگا اولائیک علاہ دم من ربهم و اولائیک ہم المفلحون یہاں پہ لام کے اوپر بڑی والی مد ہے اس کو لمبا کریں گے اولائیک علاہ دم علاہ میں عین ہے عین اور علف کا فرق ہے علف سمپل ہوتا ہے عین حلق سے نیچے سے نکلتا ہے عین اس ہیڈی کے اوپر انگلی رکھیں گے تو عین نکلے گا تھوڑا پریس کریں گے تو ہودم میں ربهم یہاں پہ ہا جو ہے یہ ہودم میں بھی سینے والا ہے ربهم یہاں پہ بھی سینے والا ہا ہے حلق والا نہیں ہے و اولائیک یہاں پہ پھر بڑی والی مد ہے ہمل یہاں پہ ہا سینے والا ہے اس کو حلق سے نہیں نکالنا حا نہیں پڑنا ہمل سینے سے نکلنا ہے مفلحون یہاں پہ جو مفلحون میں ہا ہے یہ حلق والا ہے مفلحون وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُقِنُونَ أُولَائِكَ عَلَى هُدًا مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہ ہو گئی اس کی تجوید بیسیکسی ابھی ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے کیا کہہ رہے ہیں بیسیک ترجمہ کیا ہے آیت کا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُقِنُونَ اور جو اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے اتاری گئی اور آخرت پر وہ مکمل یقین رکھتے ہیں اُلَٰئِكَ عَلَى هُدَمْ مِرْوَبِّهِمْ یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے پروردگار کی طرف سے صحیح راستے پر ہیں وَالَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں تو یہ اس کا بیسیک ترجمہ ہے چھوٹا سا دعوی تھی صرف ابھی اس میں اللہ تعالی ہم سے کیا کہنے لگا ہے اس کی بیسیک بیسیک تصیر کیا ہے وہ دیکھتے ہیں ہم اس کی تصیر والا پارک شروع کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے اللہ تعالی ہمیں پہلی جو ابنیائی پڑی ہے اس میں کہنا چاہ رہے ہیں یعنی اس بات پر ایمان درتے ہیں کہ جو وہی اللہ تعالی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے وہ بالکل سچ ہے حق ہے اور جو آپ سے پہلے والے انبیاء کرام علیہ السلام پر اتاری گئی ہے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ پہلے والے انبیاء پر نازل کی گئی ہے وہی وہ بھی بالکل سچ ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کی اللہ تعالی ہمیں نشانیاں بتا رہے ہیں جو کہ اللہ تعالی نے کل کی آیت اگر ہم دیکھیں خدل للمتقین میں کون کون لوگ آتے ہیں پہلے غائر پر ایمان لانے والے نماز قائم کرنے والے اللہ کے رستے میں خرچ کرنے والے اور آج وہی کنٹینیو ہو رہا ہے وہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں اس کو بھی سچ سمجھتے ہیں اور اللہ کے نبی کے پہلے نبیوں کے اوپر پہلے انبیاء کے اوپر جو نازل ہوا تھا اس کو بھی سچ سمجھتے ہیں اگرچہ بعد میں لوگوں نے اسے ٹھیک ٹھیک محفوظ نہ رکھا بلکہ اس میں تحریف کر دی یعنی کہ پہلے انبیاء علیہ وسلم کی تعلیمات کو لوگوں نے محفوظ کر کے نہیں رکھا تو اس میں رد و بدل آ گیا لیکن پھر بھی ہم اس پر ہی مان رکھتے ہیں کہ وہ سچ ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کہ عدل المتقین کی دیفنیشن میں آتے ہیں اس آیت میں ایک لطیف اشارہ اس طرف کی موجود ہے کہ وحی کا سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا آپ کے بعد کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوگا جس کے اوپر وحی آ سکتی ہے نہ اسے پرگمبر بنائے جائے گا کیونکہ یہاں اللہ تعالی نے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی اور آپ سے پہلے انبیاء پر نازل ہونے والی وحی کا ذکر فرمایا ہے آپ کے بعد کی کسی وحی کا ذکر نہیں فرمایا تو یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے اللہ کے نبی کے آخری نبی ہونے کی کہ جب اللہ کے نبی کے پہلے کے نبیوں کی وحی کا ذکر فرمایا اگر بعد میں نبی آنا ہوتا تو اس کا بھی ذکر فرماتے ہیں قرآن کے اندر لیکن یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد کسی کے اوپر وحی کا سلسلہ جاری نہیں کیا جائے گا اس کے بعد اگلا ہم دیکھنا ہے وَبِلْ اَا خِبَاتِهُمْ يُوْقِنُونَ کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں آخرت سے مراد وہ زندگی ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی ہے وہ جو ہمیشہ کیلئے رہے گی اور اس میں بندے کو دنیا میں کیے ہوئے آمال کا حساب دینا ہوگا اور اسی کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہوگا کہ یا تو وہ کامیاب ہے جنت میں جائے گا یا ناکام ہے جہنم میں جائے گا اگرچہ یہ آخرت بھی ان اندیکھی چیزوں یعنی کے غیر میں شامل ہے جو کہ پہلے دسکرہ ہو چکا ہے لیکن آخر میں اسے احیدہ سے ذکر کرنے کیوں کیا گیا اس وجہ سے کیا گیا کہ آخرت کا عقیدہ بھی ایمان کا ایک عقیدہ شامل ہے ایمان کے عقیدوں میں شامل ہے در حقیقت انسان کی سوچ اور اس کی عملی زندگی کو صحیح راستے پر دکھاتا ہے جو انسان یہ یقین رکھتا ہو کہ ایک دن مجھے اس دنیا سے اس دنیا فانی سے جانا ہے اللہ کے سامنے پیش ہو کر اپنے عمال کا جواب دینا ہے حساب دینا ہے وہ کسی گناہ یا جرم کا ارتکاب کبھی نہیں کرتا یا کرتا ہے تو اس کے اوپر ڈیٹائی کے ساتھ آمادہ نہیں رہتا تو یہ اس لئے آخرت کا ذکر کیا گیا ہے اس کے بعد فلاح پانے والے ہیں جو لوگ اس کے بارے میں اللہ اللہ کیا کہتے ہیں فلاح پانے والے ہیں اچھا فلاح پانے والے ہیں یہ طرف اشارہ میں کوئی ڈیٹائیلز نہیں ہیں یہاں پہ یہاں پہ صرف یہ ہی لکھ ہے یہ بیسک آیت تھی اس میں کوئی ڈیٹائیلز نہیں ہے تو یہ آج کی ہماری دو آیتوں کا تجوید بھی ہو گئی ترجمہ بھی ہو گیا اور بیسک بیسک تفسیر بھی ہو گئی کل سے ہم انشاءال آیت نمبر 6 سے آبی شروع کریں گے تو اس کے لئے ضرور ویڈیو کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں سے شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ قرآن پاک سیچنے والے بنجھیں تو آج کے لئے اتنا ہی تھا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ جزا کر لے